شہادت کی عرض و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قواہی ایک عرابی کا سچا واقعہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجر بنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب کو اس کی خبر گری کرنے کی ہدایت فرمائی جب غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کا بھی حصہ لگایا اور وہ حصہ اس کے ساتھیوں کے سپرد کر دیا وہ عرابی اپنے ان ساتھیوں کے جانور چلایا کرتا تھا جب شام کو وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اسے اس کا حصہ دے دیا اس نے پوچھا یہ کیا ہے ساتھیوں نے بتایا یہ تمہارا حصہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم میں تمہیں دیا ہے عرابی نے کہا میں نے اس کی خاطر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ نہیں کیا ہے میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ اس لیے کیا ہے کہ میرے یہاں تیر لگے اس نے اپنے خلق کی طرف تیر سے اشارہ کیا تاکہ میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں یہ سن کر اس کے ساتھی نے اس سے کہا اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا پھر ان لوگوں نے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور یہ عرابی بھی ان کے ساتھ تھا میدان جنگ سے اس کو لاد کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیا گیا تیر اس کے حلق میں بلکل اسی جگہ پہ وست تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ وہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائی نے ارز کیا جی رسول اللہ یہ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سچا رکھا اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے جببہ مبارک میں دفن کیا آگے بڑھ کر اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور جنازہ کی نماز میں جو الفاظ فرمائے وہ یہ تھے اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ ہجرت کر کے تیرے راستے میں نکلا شہید ہو کر قتل کیا گیا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں سبحان اللہ کیا شہادت کی تمنا اور عارضو تھی جس کو دیکھ کر آج کے انسان کی تو اکل دنگ رہ جاتی ہے تازہ تازہ ایمان عمل قلیل مگر دل جان لٹانے کے لیے ہر دم تیار اور پھر عزاز و اکرام دیکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی سے بڑھ کر اور کیا چیز کسی کو نصیب ہو سکتی ہے کہ اس کے خوش قسمت ہونے پر رشت کیا جا سکے اللہ ہمیں بھی ایمان کے آلہ درجات پر فائز کرے آمین جزاکاللہ موسیقا